اسلام علیکم روس کی سرکاری ڈیوز اجنسی آرائیہ نے وزارت دفعہ کے حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین پر حملے کے دوران روس کے 498 فوجی حلاق ہو چکے ہیں جبکہ 1597 زخمی ہوئے ہیں روسی وزارت دفعہ نمائندے میجر جنرل ایگور کناشیف نے کہا ہے کہ حلاق ہونے والے روسی فوجیوں کے اہدہانہ کو ہر ممکن امداد فراہم کی جا چکی ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یوکرین کے محاذ پر لڑنے والے فوجیوں میں سے کوئی بھی زبردستی برتی کیا گیا اہلکار یا کیڈٹ نہیں ہے کوناش کنوف نے عالمی میڈیا پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ میں روس کے نقصانات کے بارے میں بہت سی باتیں پھلائی جا رہی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں مزید اس طرح کی انفرمیٹڈ اور اپ ڈیٹ ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا مات پھولئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ